آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوشہ خانہ کیس میں پوشہ خانہ کیس میں غیر آئینی غیر قانونی بے بنیاد جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا ہے ہم نے اور اس کی جو ریٹمٹیشن ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے تحت وہ دائر کر دی گئی ہے جس کی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ سماعت ہوگی سوموار کو منڈے کو جو پرسوں ہیں جہاں تک تعلق ہے آرڈر کا یہ بھی میں بتاتا چلوں لیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرڈر جو کل تک دیا تھا وہ صرف دو صفے تھے اس کے آخری صفے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ پورا دے ہمیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک میمبر صاحب نے ابھی سائن ہی نہیں کیا جسے ایک اور بہت قانونی بات نکلتی ہے کہ آپ اناؤنس کیوں کر رہے ہیں ججمنٹ جو ابھی فائنل ہی نہیں ہے لیکن بارحال آج ہمیں ایک آرڈر مل گیا ہے جو پورے صفات ہیں لیکن اس پہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق کوئی سائن نہیں ہوئے ہوئے ہم نے اس کے مطابق دیزمشن اپلائے کر کے ایک پیٹسنگ کے ساتھ دگا دیا ہے وہ آرڈر تو امید یہی ہوگی کہ اس میں اب کوئی اسی قسم کی تطیبی نہیں دیکھیں گے ہم جب وہ فائنل آرڈر سائنڈ آتا ہے کے علاوہ انشاءاللہ جب اس کی بحث ہوگی منڈے کو امید یہی ہے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی اور بے بنیاد جو آرڈر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پاس کیا ہے وہ انشاءاللہ سسپینڈ ہو جائے ہیں انشاءاللہ یہ جیسے علید رفض صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو قیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا وہ غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہے لیکن یہ غیر متوقع نہیں تھا کیونکہ الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے اس وقت ایک سیاسی حلیف بن چکی ہے پی ڈی ایم کی اور تمام ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کی بنیاد پر نہیں ہوتے وہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس امپورٹڈ حکومت کا فائدہ کیسے کرائے جا سکتا ہے اور کیا نقصان پہنچائے جا سکتا ہے تحریک انصاف کو امران خان کو اس سے پہلے بھی جو ممنوع پڑنے کیس کے اندر انہوں نے سکھی ریپورٹ وہ اس ریپورٹ کے اندر بھی جو ان کے پاس قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کوئی اختیارات ہی نہیں تھے وہ انہوں نے اختیارات استعمال کیے اسی طریقے سے امران خان صاحب کے کلاب میرے کلاب بابا چودری کے کلاب جو توہینے الیکشن کمیشن کا انہوں نے فتوہ جاری کیا ہے اس کی بھی آئین کی اندر ان کے پاس کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ ایک ایسا آرڈر نہیں ہے ایسے تباتر سے آرڈر آئے ہیں اور جوڑائی سترہ کی الیکشن سے پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ تباتر الیکشن کمیشن کے فیصلے آ رہے تھے اور تباتر سے ہم ہائی پورٹ کے اندر جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے وہ تمام کے تمام ان کے فیصلے جو ہے وہ رد ہوتے رہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ بھی رد ہو جائے گا مجھے کچھ خبر یہ آ رہی ہے عزیز افل صاحب کے اس وقت مسلم لیگ دون اور پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں میاوالی میں ان میں سخت پریشانی پائے جاتی ہے کہ ان کو جب پتا چلا ہے کہ میاوالی میں دوبارہ الیکشن انہیں جا رہا ہے اور ان کو عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو بڑی سخت پریشانی ہے اور انہوں نے اپیل دائر کی ہے اس لیے شاید فیصلے میں دیر ہو رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے عمران خان زمین والی کی سیٹ نہ پاپس ہے تو جہدر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تیس تاریخ کو قرم کا الیکشن ہے آپ دوبارہ دیکھیں گے عمران خان چاہے پاکستان کا کوئی صوبہ ہو پرانے زم ازلا ہو کسی علاقے میں پاکستان کے نکل جائیں گلگت بلکستان ہو آزاد پچھمیر ہو قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور یہ جو انہوں نے فیصلہ لکھ کر صحیح ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا یہ انشاءاللہ تعالی کورٹ سے اڑ جائے گا لیکن اس سے پہلے کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قوم اس فیصلے کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی قانونی طور پہ بھی یہ کو جب اس کی ہیرنگ ہوگی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اڑا دے سب سے زیادہ اتراز آپ کو ہے تو آپ نے کیا تھا کس نے آپوائنٹ کروایا تھا کیسے آپوائنٹ میرے پر کیا ہوا تھا یہ سوال جو ہے میری گھر میں کوئی سکت طب پوچھا جا چکا ہے اور جواب آئی تھی بڑا سادہ سائز ہے عمران خان اپنی مرضی کے امپائر دکھا کر میچ کھلنے کا عادی نہیں انہوں نے کسی اداروں کے اندر پیوناتی کرتے ہوئے یہ نہیں لیا کہ حل پلے ان کے ساتھ ذاتی طور پر وفاداری کا اور بولے کون ہمارے ساتھ چلے گا اور ساڑا بندہ کون ہوگا جس کی ریپورٹ آئی کہ وہ ٹھیک افسر ہے اور وہ غیر جانب دار ہو کے شفاف طریقے سے کام کر سکتا ہے ان کی انہیں بتائیناتی کر دی جس وقت نظر آیا کہ وہ افسر اس میار پر پورا نہیں اترے تو اس کے بعد ان کے خلاف بات بھی کی تو اس کے اندر کوئی زیادہ وہ تاجعب کی بات نہیں یہ جو ہے نا یہ پیل آپ کو بتا ہے نا پچھلی دبا جو ریپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا ویب سائٹ پہ آ گئی ریپورٹ ہم نے سب نے پرنٹ آؤٹ مکال لیے اس کے بعد اتار دی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ کیا بہت میں اس کو فرمائشی پاراگراف اس میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ بھی ایسا پرحطر آپ جس کی قانون کے انتر کوئی بجائشی کوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پھر تمہارا سے کہیں چھے فرمائشی آ رہی ہے سر حفومت اور پی ٹی آئی کے رابطوں اور مذاکرات کی حوالے سے فرمائشی آ رہی ہیں کیا پی ٹی آئی کے حفومت سے ساتھ اور مذاکرات کر رہی ہیں نہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہو سکتا ہے انفرادی طور پر کوئی ملا ہو ہماری بڑی کافی عرصے سے بڑی فاضح پولیچی رہی ہے خاص طور پر میں اور فرمائشی آ رہی ہے تو بار بار اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اس وقت پاکستان اپنے بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے اس معاشی بہران کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی بہران ہے سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد حل نئے الیکشن ہے کس سیاسی بہران سے نکلنے کے لیے یہ جو واحد حل ہے اس کے اوپر حکومت اپنے اگر بات کرنا چاہے گی تو ہم بلکل تمام الیکشن کے لوازمات کے لیے بات چیز کرنے کی تیار ہیں اگر حکومت کسی اور چیز تو اس کے ساتھ ساتھ بات کرنا جات وہ بھی ان کی بات ضرور سن لیں گے